السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویورس اے ملکہ دیل میں اپنے چینل ملکہ دیل کے ساتھ ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں ویورس پچھلی ویڈیو میں ہمارا یہ ٹاپک چل رہا تھا کہ ورزش انسانی صحت کے لیے کتنی درہوی ہے تو اسی ویڈیو کا آج سیکنڈ پار پیش کیا جا رہا ہے تو چلتے ہیں ویورس آج کے ٹاپک کی طرف ورزش کے اثرات اور فائد ہیں ویورس ورزش پہلے دن سے یہ فضلات کو جسم میں جمع نہیں ہونے دیتی اور جو جمع ہوتے ہیں وہ تحلیل ہو جاتے ہیں گل کی حرکت اور طاقت دونوں میں زیادتی ہو جاتی ہے دورانے خون ہر حصہ جسم میں تیز ہو جاتا ہے اور جسم پوری طرح نشون ماہ پاتا ہے تمام ازلا اور رگ و پٹھے مضبوط ہوتے ہیں تنفس کے تیز ہونے سے اکسیجن زیادہ چھسب ہوتی ہے اور کاربن ڈائی اکسائیڈ کے زیادہ خارج ہونے سے خون کی تدخیر جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے جلد کا فیل تیز ہو جاتا ہے پسینے کے گدود کے موں کھل جاتے ہیں اور ذریلے مادے پسینے کی شکل میں جسم سے خارج ہو جاتے ہیں حازم اور جذب کے افعال تیز ہو جاتے ہیں جس سے کھل کر بھوک لگتی ہے آنتوں کی حرکات تیز ہو جاتی ہیں جس سے فضلات دیر تک پیٹ میں ٹھہرنے ہی نہیں پاتے اور سب سے بڑی بات قبض کنسٹیپیشن جو ہے وہ بلکل دور ہو جاتی ہے جگر اپنے رکے ہوئے خون کو دبا دبا کر دکیلتا ہے جس سے اس کے فیل کی اصلاح ہو جاتی ہے جسم کے بیرونی احساب اور ازلات جو زیر شکم ہیں اور جن کی حرکات قوت اراتی سے ہوتی ہے وہ اپنا اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں ان میں خون بڑی تیزی سے دوڑتا ہے اور جسم بیکار رشو کو جسم سے خارج کرتا ہے اور نئے ازلات جو ہے وہ تعمیر کے لیے مدد فراہم کرتے ہیں ویورز ورزش کے مختلف طریقے ہیں ورزش مثلا صبح و صویرے ہوا خوری کرنا بھاگنا دوننا گڑھ سواری کرنا فٹبال ہاکی ٹینیس کرکٹ تیرنا پہاڑی پہ چڑنا جیمناسٹک ٹیمبلز اس کے علاوہ کبڑی کھیلنا اور اس میں سے بھی اور بھی کہیں سی کہیں بھی ورزشیں اور کھیل ہیں جن کے ہر شخص اپنی صحت کے لحاظ سے کر سکتا ہے محض جسمانی ورزش سے ازلات اور اصابتوں مضبوط ہوتے ہیں لیکن کوئی دماغی کوئی اور چس نہیں ہوتے دماغی محنت کرنے والوں کے لیے کھلے میدانوں اور سبزہ زاروں کی طرف جانا بھی سفر کرنا بہت مفید ہوتا ہے کیونکہ تھکے ہوئے دماغ جس قدر ترو تازگی اور بالیدگی تازہ ہوا اور صاف ہوا سے آصل کرتے ہیں وہ اس قدر گہری نین سے بھی نہیں آصل کر سکتے قدم بڑھا کر چلنے سے تانگیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں ٹہلتے وقت سینہ آگے کی طرف ہو اور کندے پوش کی جانب کھچے رہیں جسم بالکل سیدھا اور تنہ رہے اور کھلی ہوا میں لمبے لمبے سانس لیا جائے اور بدریہ مو جو ہے وہ سانس باہر خارج کیا جائے تو یہ صحت مندی کی علامت ہے تو ویورس یہ کوشش کیا کریں کہ رزانہ چند منٹ اپنی صحت کے لئے ضرور نکالے تاکہ آپ کو جو عدویات ہیں صحت کو قائم رکھنے کے لئے بہار رکھنے کے لئے یا بیماریوں کو بگانے کے لئے آپ کو عدویات کی ضرورت ہی نہ پڑے اور ورزہ شہی سے آپ اپنے آپ کو جست طوانہ اور فٹ رکھ سکیں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں تفصیل سے پھر آپ کو ورزش کے اوقات کار اور مختلف طریقے انشاءاللہ بتاؤں گا تو امید کرتا ہوں حویورس آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو تک کے لئے انتظار کیجئے گا فی امان اللہ فی جوال